موسیقی نمازکار دوستوں سمواد مثلہ میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے حاضر ہیں ہم مثلہ کی ایک اور بڑی اور مہتوپونڈ خبر گلے کر تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا کہیں بھی سکیپ کر کے مچ جائیے گا دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں بیہار کے پہلے ایکسپریسوے کی یوکی ہے آمس سے دربھنگا تک بننے والی دوستوں بھارت سرکار کی مہتوہ کانگچھی سڑک پریوجنا بھارت مالا پروجیکٹ کے تحت بن رہے آمس دربھنگا ایکسپریسوے میں اب تک کیا پرگتی ہوئی ہے اس کا کام کہاں تک پہنچا ہے اس کی جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے ساتھی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آمس دربھنگا بھارت مالا سڑک پریوجنا کے ساتھ اور کون کون سی پریوجنائیں حال میں جڑی ہیں اور ان کے جڑنے سے مدھیلہ اور بیہار کو کیا اور فائدے ہوں گے تو چلیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو کافی مہتوپورن ہے اس لیے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں سبسکرائب ضرور کرئے گا دوستوں جب اس پروجیکٹ کی گھوشنا ہوئی تھی تو یہ اورنگاباد میں جیٹی روڈ یعنی NH2 سے ایسٹ ویسٹ کوریڈور یعنی دربھنگا میں NH57 کو جڑتی تھی اس کے علاوہ اس کی کنیکٹیویٹی گیا ائرپورٹ سے دربھنگا ائرپورٹ تک کی گئی تھی دوستوں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آمس دربھنگا ایکسپریسوے میں خال ہی میں شامل ہوئی کچھ نئی پریوجناؤں کے بارے میں اور ان پریوجناؤں کے شامل ہونے سے اس کا سوروپ کیسے بدل گیا ہے اتر بیہار, مithila اور پورے بیہار کو اس سے اور کیا لاب ہوں گے یہ جان لیتے ہیں دوستوں اب اس میں جو نئی چیزیں جڑی ہیں اس کے تحت اب یہ سڑک دربھنگا ائرپورٹ کو دربھنگا ایمس سے بھی جڑے گی اس کے علاوہ یہ سڑک جا کر پٹنا رنگ روڈ میں مل جائے گی دوستوں اس سڑک کو دیگھا سونپور جے پی سے تو اور حال ہی میں بنی سڑک گنگا پت سے بھی جڑا جائے گا جس کی وجہ سے پٹنا سے بہتر کنیکٹیویٹی ہو سکے گی اس کے علاوہ یہ سڑک غازیپور ایکسپریس وے اور پٹنا کولکاتا ایکسپریس وے کو بھی جوڑ دے گی دوستوں دوسرے چرن میں اس سڑک کو بھارت نیپال سیما یعنی جائے نگر تک بڑھایا جائے گا تو دوستوں آنے والے سمیہ میں اس سڑک کے مادھیم سے سموثلی آپ جھارکھنڈ بوڑر تک پہنچ جائیں گے اس کے علاوہ بھارت نیپال سیما سے ہوتے ہوئے نیپال تک پہنچ جائیں گے اس کے علاوہ اسی سڑک سے کنیکٹ ہو کر آپ کولکاتا ایکسپریس وے سے ہوتے ہوئے پچھم بنگال چلے جائیں گے ساتھ ہی آپ اتر پردیش کے غازیپور میں بھی پہنچ جائیں گے دوستوں بات کر لیتے ہیں اتر بحار سے راجدھانی پٹنا تک پہنچنے میں جو ابھی دکتیں آتی ہیں اس کو لے کر یہ سڑک پٹنا رنگ روڈ سے جڑنے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ راجدھانی تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس کئی سارے وکلپ ہوں گے اور جام کی سمسیہ سے آپ کو نزاد مل جائے گی دوستوں یہ ایک ایسی پریوجنا ہے جس میں گنگا ندی پر کوئی بھی پل نہیں بن رہا ہے یعنی یہ اتر بحار سے لے کر دکتن بحار کو پہلے سے بنے پول پر کنیکٹ کرے گی کچھی درگاہ سے بیدیو پور تک جو پول بن رہا ہے اتر بحار سے راجدھانی پٹنا کو جڑنے کے لیے اسی پول کو اس پروجیکٹ سے جڑا گیا ہے دوستوں اب بات کر لیتے ہیں اس پریوجنا کے لیٹیش ڈیبلپمنٹ پر یہ پریوجنا کہاں تک آگے بڑھی ہے اور کب تک یہ پوری ہوگی دوستوں دو سو تیس کلومیٹر لنبائی والی اس سڑک پریوجنا کے دو ہزار چووویس کے آخر تک پورا ہونے کی سمبھاؤنا ہے اس کی پوری لاغت آنے والی ہے پانچ ہزار کروڑ روپے جو کی جمین ادھگرہن کے علاوہ ہے دوستوں بحار سرکار نے اس کے جمین ادھگرہن کا کام پورا کر لیا ہے اس پوری سڑک پریوجنا کو چار فیج میں بانٹ کر بنایا جا رہا ہے اور اس کا جو تینڈر دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے میگا انجینئرنگ اینفراسٹرکچر پرائیویٹ لیمیٹیٹ کو دوستوں اب تک اس کے تین فیج کے تینڈر کا کام پورا ہو چکا ہے اور اس تینوں فیج کا کام اسی کمپنی کو ملا ہے اس کے علاوہ چوتھے فیج کے تینڈر کی پرکیریہ جاری ہے جس میں بھی یہ کمپنی بھاگ لے رہی ہے دوستوں اس نئی سڑک کو NH19B نام دیا گیا ہے اور اس کا کنسٹرکشن اسی سال کے آخر تک شروع ہو جائے گا اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ 2024 کے آخر تک اس سڑک کو بن کر تیار ہو جانا ہے کیونکہ اس سڑک پریوجنا میں کوئی بھی پل نہیں بننا ہے اس لیے اس کا کام جلدی پورا ہو جائے گا اس کے پورا ہو جانے کے بعد نہ صرف دربھنگا اور اتر بحار بلکہ پورے بحار کی تصویر بدل جائے گی دوستو ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مِتھلہ کی ایسی ہی پوزیٹیب خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمارے فیس بوک انسٹاگرام اور ٹوٹر پیج کو فالو کریں اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں